عراقی صدر جلال طالبانی نے صدارتی محل میں لال کالین بچا کر صدر بش کا استقبال کیا مگر ایک عراقی صحافی کا رد عمل اس کے بالکل برعکس تھا جس نے صدر بش اور وزیر آزم نوری المالکی کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران دو مرتبہ صدر بش کو اپنا جوتا مارنے کی کوشش کی اپنی صدارت کے دوران صدر بش کا عراق کے لیے یہ چوتھا اور آخری دورہ تھا رائے عامہ کے جائزے امریکہ اور دنیا بھر میں جس جنگ کو انتہائی غیر مقبول قرار دیتے ہیں اس پر اب تک امریکی ٹیکس دہندگان کے پانچ سو چھہتر ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں چار ہزار سے زیادہ امریکی فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے عراقی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد متعدد آداد و شمار میں مختلف بتائی جاتی ہے مگر ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ تعداد چھے لاکھ سے زیادہ ہے واشنگٹن اور بغداد کے درمیان ہونے والے سیکیورٹی معاہدے کے بیش نظر صدر بش نے عراق میں تینات آلہ امریکی عدداروں اور عراقی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہمارا کام اتنا آسان نہیں تھا مگر یہ امریکہ کی حفاظت عراق کے لیے امید اور دنیا کے امن کے لیے بہت ضروری بھی تھا عراقی صدر جلال طالبانی نے صدر بش کو عراقی عوام کا دوست قرار دیا اور کہا کہ یہ دوستی صدر بش کی صدارت ختم ہونے کے بعد بھی قائم رہے گی آج مجھے عراقی عوام کے بہترین دوست صدر جارج جبلیو بش کو خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے جنہوں نے ہمارے ملک میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہماری مدد کی اور آج ہم بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں عراقی عوام کی نظریات اس سے کچھ مختلف تھے بغداد کے ایک رہائشی کا کہنا تھا کہ صدر بش نے عراق پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ جب چاہیں آ جا سکتے ہیں جبکہ ایک اور شہری نے انہیں ناکام صدر کہا بش کا دورہ عراق یہ بتاتا ہے کہ وہ اسکری معاشی اور سیاسی طور پر ناکام ثابت ہوئے عراق ایک مسلمان اور انپسند ملک ہے منتخب صدر براک عبامہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر فوجی کمانڈرز نے اس بات سے تفاق کیا کہ عراق سے امریکی فوجوں کو نکالنے کے بعد امریکی اہلکاروں اور عراق کی سیکیورٹی کو کوئی خطرات نہیں ہوں گے تو وہ صدارت سنبھالنے کے ایک سال کے اندر عراق سے تمام امریکی فوجوں کو نکال لیں گے عبامہ نے کہا ہے کہ اپنی صدارت کے پہلے دن وہ جوئنٹ چیف آف سٹاف کو بلا کر انہیں ایک نئے آمیشن سوپیں گے جو ہوگا جنگ کا خاتمہ عبامہ یہ کہتے ہیں کہ عراق سے نکال کر انہیں یہ فوجی افغانستان بھیجنے کا موقع ملے گا جہاں کے کمانڈرز کو کمز کم بیس ہزار مزید فوجی درکار ہیں مگر یہ فوجی تب تک وہاں نہیں بھیجے جا سکتے جب تک انہیں عراق سے نکال نہ لیا جائے محمد عاطف اردو وی او اے واشنگٹن